پندرہ سال کی بچی ہو گئی اور امہ برتن مانج رہی ہے اور بیٹی ڈبل بیک پہ موبائل چلا رہی ہے آج پوری دنیا رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے بیچارے کھچوراؤں پہ کھڑے ہو کر کے ذکر کر رہے ہیں کیا ذکر کر رہے ہیں کرے یاں کیا کرے زمانہ بگڑ گیا ہے کیا بولے زمانہ بگڑ گیا زمانہ خراب ہو گیا ماحول خراب ہو گیا حضرت علی فرماتے زمانے کو گالیمت تو زمانہ خود سے ہے توجہ رکھنا ہو کیا کہتے ہیں بولے یار زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا کیا بگڑا بزرگ چرچہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ادھر آدھر باتیں چل رہی ہیں زمانہ بگڑ گیا سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا کیا بگڑا کہا حضرت دیکھتے نہیں ہو اگر محلے میں کسی کے گھر میں شادی ہو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اگر مسلمانوں کے گھر میں شادی ہو اور پچاس لڑکیاں ہوں تو ایک بھی اللہ کی بندی دھنگے کپڑے نہیں پہنے ہوگی ایک کے بھی سر پہ دھپٹا نہیں ہوگا اس کے بالوں کی کٹنگ الگ اس کے کپڑوں کی کٹنگ الگ چلنے کا ڈھنگ الگ پہننے کا ڈھنگ الگ اوڑنے کا ڈھنگ الگ بغیر دھپٹے کے گھومی پھر رہی ہے اگر دھپٹا اوڑ لیں گی تو پھر بال کون دیکھے گا کپڑے ایسے جیسے پہلے ناچنے والی عورتیں پہنا کرتی تھی بولو ہے کے نہیں ہے ارے بولو ہاں یا نہ بولو کہہ رہے زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا زرہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں غلط ہے یہ زمانہ نہیں بگڑا ماحول نہیں بگڑا ہم خود بگڑ گئے کس لیے زرہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آج جو عورتیں سر سے دھپٹا نہیں لڑکیوں کا پہناوا لگے بڑے بڑے پہنچے والے وہی شرارے خرارے لاجو پلا جو پتہ نہیں کون کون سے لاجو یہ سارے کے سارے پہنے جا رہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں کیا سمندر سے بہکے تمہارے گھر آئی ہیں بولو جیسا لباس پہنے کیا فیکٹری میں پیدا ہوئی ہیں آسمان سے ٹپکیا زمین سے نکلی ہیں ہوش میں آؤ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں او باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تو باپ کیسا ہے اب اب با سے دو تین باتیں کرلوں او باپ ذرا تو بتاؤ اگر تیری گھر میں نمت تیز ہو جائے تو تو لڑنے پہ تیار کھانے میں مرچ تیز ہو جائے تو ہنڈیا پھینکے پھر رہا اور اگر کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو جھگڑے کر رہا آج تمہاری بیٹی ننگے سر ہو گئی تو پٹہ نہیں ہے جوان بیٹی ہے اس کا جسم دکھ رہا او باپ تو بھی تو اندھا تو نہیں ہے آنکھوں پہ چربی ہے سب سے پہلے دو ہم نے اور تم نے اپنی بہن بیٹی کو دیکھا او باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو دوپڑ ٹک کیوں نہیں اڑایا اب اممہ کی خبر لے لو تھوڑی سی اممہ سے پوچھو نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ کیا ماں کی گود میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں نے اپنی بیٹی کو دوپڑ ٹک کیوں نہیں اڑایا مگر کون سی ماں دوپڑ ٹک اڑائے گی تو خود اڑتی ہوگی وہی تو بیٹی کا ایک گمپہ تو اممہ کے تین گمپے ہیں بیٹی سے زیادہ ماں پیشن کر رہی ہے ماں چالیس سال کی ہو گئی مگر نری لپھنگی لگ رہی ہے نری لپھنگی چالیس سال کی ہو گئی مگر میں کب نہیں جاتا سن لے نا جملے کر رہے ہوں گا چالیس سال کی ہو گئی اوہ تیری جوان بیٹی ہے مگر تُو ذرا ایک مرتبہ ایک مرتبہ انہیں میں اپنا چہرہ دیکھ لے جب تیرے سر پہ دوپڑ ٹک نہیں تو اپنی بیٹی کو دوپٹہ کہاں سے اڑائے گی اتنے بڑے فیشن میں یہ اممہ خود ہے بھوڑی گھوڑی نہیں لگا پرانی دیوار نیا پینٹ ہو سکتا کیا سا پرانی تو پرانی رہے گی دیوار مگر ذرا سوچنے کی بات ہے اب بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی ذرا بولوں گا اوہ بھائی میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں تم تو حالات دیکھتے ہو تم نے اپنی بین کے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھا اپنی بین کے سر پہ آچل کیوں نہیں رکھا ذرا اتنا بتا دے تو پھر میں کہوں گا کون سا بھائی اپنی بین کے سر پہ آچل رکھے گا نچکیا بھائی جو ڈیجو پہ ناچنے والا بھائی ہو جو خود دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرنے والا بھائی ہو جس کے بالوں کی کٹنگ ہے جیسے گدھے چر گئے ہیں جس کے بالوں کی کٹنگ ہے دے دے سر پہ نیولا بیٹھا ہے جیسے وہ خندیر کی کمر پہ بال ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا بھائی اپنی پہن کے سر پہ آ چل رکھے گا جس پہن کو پتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کر رہا میرے بھائی کس سے ایس ایم ایس کر رہا میرے بھائی کے پاس کس کے فون آ رہا ہے ذرا شرم کرو حیا کرو جب تم اپنی پہن کے سامنے ڈیجو پہ ناچو گے ہاتھوں میں چوڑی کڑے پہننے والا بھائی نچکیا بھائی کان میں کنڈل پہننے والا بھائی گلے میں چین پہننے والا بھائی ذرا تو نے اپنی شکل دیکھی ہے اور اب تو آگے بڑھ گیا بالوں میں کنگا لگانے والا بھائی بلکل عورتوں جیسے زیبر پہننے والا بھائی لڑکی تو بن نہیں سکتا عورت تو بن نہیں سکتا مگر چھککا ضرور بن جاتا میں پوچھنا چاہتا ہوں تو نے اپنا چہرہ دیکھا ہے کہ تو چھککا لگتا یا نہیں لگتا ذرا قوم سے ہاتھ لائے گا اپنی پہن کے سر پہ ہاں چل رکھے گا اللہ اللہ سنو او پاو آم سراب تم بھی سنو آج یہ ہماری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے آج ہماری بیٹی بغیر دوپٹے کے آج ہماری بیٹی جو کھیکے کرتی پھر رہی ہے نہ باپ کی شرم ہے نہ ماں کی شرم ہے نہ چچا تاؤ خالو مامو کی شرم ہے پہلے کی عورتیں گھر سے نہیں لکلتی تھی اب تو چورائے پہ کھڑے ہوگا ٹھٹے مان رہی ہے ایک دوسرے کو دھکتہ دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری بیٹی آدھی آدھی ننگی ہو گئی ہے اس میں بھی کسی عالم کا کارنامہ نہیں ہے وہ تمہارا کارنامہ اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل تھما دیا گئے کتنے باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹی پہ موبائل ہے اوہ بڑا مالدار آیا بڑا پیسے والا آیا مدرسے کو نہیں دے سکتا پندرہ ہزار بیس ہزار بیٹی کو پندرہ ہزار کا موبائل اللہ کے بندے تین روٹی کھاتا ڈیڑھ کی عقل رکھو بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے کس کی بیٹی ہے جس کے ٹرک چلنا ہے فیکٹری چل لئی ہے کارخانہ چل لئی ہے بسے چل لئی ہیں ہوای جات چل لئی ہے ٹرینیں چل لئی ہیں کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی پہ موبائل نہیں ہوگا ہے کسی کی بیٹی انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے ارے کچھ تو عقل ہونی چاہیے کونسا ایسا رشتہ دار ہے جو ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا الگ سے بات کرے گی کونسا ایسا رشتہ دار ہے ہر ماں کو پتہ ہے ماں کو کہ میری بیٹی زینے کے آر میں کھڑو کے آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے اور اگر پتہ نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی ہے بس بچے پیدا کر دینے کا نام ماں ہے ایسے لوگ کتییں بھی بچے پیدا کر دیتی ہیں جانور بھی بچے پیدا کر دیتے ہیں ماں کا مطلب کیا ہے چھت پہ کھڑی ہوئی ہے گھنٹے سے غائب ہے باتیں کر رہی ہے کس سے تم نے موبائل دے دیا موبائل ہاتھ میں میں نے دیکھا جب مزار شریف سیئے صاحب کی موجودگی میں حادری دے لگیا جوان تین چار لڑکی ہیں مزار شریف کے ادھر کو کھڑے ہو گئے ویڈیو بنا رہی ہے ویڈیو اس لیے موبائل دیا اللہ کہاں تھا مسلمان اور کہاں کر دیا تم جانتے ہو مسلمان کی بیٹی کی عظمت آج چورہوں پہ آگئی ہے چورہوں پہ بعض باز مزار شریف کے حضرت معافی چاہوں گا بڑی جسارت کے ساتھ بول لوں گا غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گا تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے آج باز باز مزار شریف پہ اتنا ناچ رہی ہیں کود رہی ہیں کھیل رہی ہیں کپڑے تک ان کے پھٹ جاتے ہیں یہاں کمر سے کپڑا باندھ لیا ادھر سے جسم دکھ رہا یہ پورا جسم ہل رہا تماشا بنا دیا مسلمان کی بیٹی کا تماشا ارے کیا مسلمان کی بیٹی اس لیے تھی اگر کسی پہ جن تھا خبیص تھا بھوٹ تھا فرید تھا کوئی بھی سہدی اس کے ہاتھ پہ اپنگ گٹ ڈال دیتا اور اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جاتا آ کر کے رو رو کر کے کہتا اے اللہ والے اے اللہ والے تجھے اللہ نے یہ پاور دیا ہے اگر نصر کرم کر دے گا تو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اے اللہ والے رو رو کر کے ان کی چوکھٹ پہ آ کر کے دعا مانگ لے تو خدا کی قسام ان کی نظر کرم ہوگی تمہاری بیٹی گھری میں ٹھیک ہو جائے گی وا وا نارے تکبیر بلند آواز سے نارے تکبیر نارے رسالت عرصے سرکار محسی شریف حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ پندرہ سال کی بچی ہو گئی اور امہ برطن مانج رہی ہے اور بیٹی ڈبل بیک پہ موبائل چلا رہی ہے اٹھارہ سال کی بچی ماں کپڑے دھو رہی ہے اور بیٹی موبائل چلا رہی ہے بیس سال کی بچی ماں برطن مانج رہی ہے اور بیٹی موبائل چلا رہی ہے کھانا بنا رہی ہے موبائل چلا رہی ہے کھانا بن گا کھلا دیا موبائل چل رہا ہے موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں ارے ہوش کی پیو ہوش کرو اگر انہیں ایسی چیز سے بچاؤ گے جو نفس کو اوبار رہی ہے جو نفس کو بگاڑ رہی ہے جو انہیں برباد کر رہی ہے بگڑنے والی چیز جس کو موبائل کہتے ہیں بیٹیوں کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو اگر ان کے ہاتھ میں مت دو اگر دینا ہے تو دینی کتاب دو اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دو اگر تم نے موبائل دیا ہے تو بال دیکھ لینا فلمیں بنانے والی عورتوں کی طرح ان کے بال ملیں گے کھانے کا ڈنگ فلم ہو جیسا فینے کا ڈنگ فلم ہو جیسا چلنے کا ڈنگ فلم ہو جیسا اگر انہیں کتاب دوگے ہاتھ میں قرآن دوگے اگر ان کے ہاتھ میں حدیث دوگے اگر انہیں حضرت عائشہ کی زندگی پڑھوا ہوگے حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھوا ہوگے حضرت فاطمہ کی زندگی اگر ہماری بیٹی پڑھے گی تو خدا کی قسم بیٹی ہماری کھائے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری پیے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری چلے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری سوئے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری اٹھے گی بیٹھے گی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا اگر ایسی بیٹی گھر میں ہوگی تو باپ کے گھر میں ہو باپ کے لیے رحمت ہے شاور کے گھر میں ہو شاور کے لیے نعمت ہے اور جب ماں آبھلے تو اس کے قدموں کے نیچے جنہ آتا ہے زندہ آباد زندہ آباد